فضائل التوبہ توبہ کے فضائل، فضیلتیں، فائدے التوبت فی الحقیقتی ہی دین الاسلام توبہ در حقیقت وہ دین اسلام ہے یعنی اسلام نام بھی توبہ کرنے کا ہے بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا ومنازل الایمان اور ایمان کی منزلیں ہیں وَلَا يَسْتَغْنِي أَنْهَ الْإِنسَانُ اور نہیں غنی ہو سکتا، بے نیاز ہو سکتا اس سے انسان فی جمیعی مراحل حیاتی ہی تمام مراحل زندگی میں فی جمیعی تمام مراحل مراحل حیاتی ہی اس کی زندگی میں یعنی اپنی زندگی کے سارے مرحلوں میں وہ توبہ کا محتاج ہوتا ہے فَسْعِدُ پَسْخُشْقِسْمَتْ مَنْ جَعَلَهَا وہ ہے جس نے بنا لیا اس کو ملازمتاً ملازمہ یعنی لازم کر لیا اپنے ساتھ لہو اپنے فی رحلتی ہی اپنے اس سفر میں الاللہ ہی طرف اللہ کے وَدَّارِ الْآخِرَتِ اور آخرت کے گھر کے یعنی خوشقسمت وہ انسان ہے جو اللہ اور آخرت کی طرف کے سفر میں توبہ کرنے کو لازم کر لے یعنی یہ صرف ون ٹائم کوئی جوب نہیں کہ ایک دفعہ کام کر لیا اور اس کے بعد ختم یا کوئی فکس ٹاورز کے ساتھ نہیں یہ فکس ٹائم کے ساتھ نہیں یہ مرتے دم تک کا ایک مسلسل عمل ہے کہ انسان بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا رہے وَشَّقِيُّ اور بدبخت ہے مَنْ أَحْمَلَهَا جس نے اس سے غفلت برتی احمال برتا وَتَرَا کہا اور اسے چھوڑ دیا وَرَا اَزَهْرِهِ اپنی پیٹ پیچھے پس پشٹ ڈال دیا یعنی توبہ کو اپنی زندگی میں ضروری نہ سمجھا وَلِكْتَوْبَةِ فَضَائِلُ كَثِيرَةٌ توبہ کے بہت سے فضائل ہیں بہت سے فائدے ہیں منہا ان میں سے بعض واحد پہلا اَنَّهَا سَبَبُن کہ وہ سبب ہے جالبن لانے والا کھینچ لانے والا لِمحبت اللہ اللہ کی محبت کو عز و جلہ کی یعنی توبہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا سریعہ ہے سبب ہے قال تعالی اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ یقیناً اللہ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے وَيُحِبُّ اور محبت رکھتا ہے المتطاہرین پاک صاف رہنے والوں سے خوب پاکیزگی حاصل کرنے والوں سے اچھی طرح پاک ہونے والوں سے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص ظاہری طہارت اختیار کرتا ہے صاف ستھرا رہتا ہے کلینلینس کو اختیار کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گناہوں سے بھی پاک ہوتا ہے غلطی کر کے پھر واپس پلٹ آتا ہے جیسے انسان جسمانی طور پر میلہ ہو جاتا ہے تو نہا لیتا ہے اسی طرح گناہوں کی میل جب اس پر جڑتی ہے تو ساتھ ساتھ اس کی ٹیسٹنگ کرتا جاتا ہے اسے دھوتا چلا جاتا ہے تو ایسا شخص جو مسلسل پاکیزگی حاصل کرتا رہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے تو یہ خیال بھی انسان کو خوش کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی اس لیے توبہ کرنی ہے کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے پھر اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی اگر دنیا کے کسی بڑے انسان کی محبت اور توجہ آپ کو مل جائے کائنات آپ سے محبت کرے اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے نمبر دو انہا سببن للفلاح کہ بے شک وہ سبب ہے ذریعہ ہے کامیابی کا فلاح کا قال تعالی اللہ تعالی نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِعًا اور توبہ کرو اللہ کی طرف سب کے سب ایوہ المؤمنون اے مؤمنون کیوں فائدہ کیا ہوگا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تَاكِ تُمْ فَلَحْبَا جَاؤ ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو اس کا بھی ذریعہ اور سبب توبہ ہے تو توبہ کی توفیق ہو جائے تو انسان کی خوش قسمتی ہے کہ اب وہ کامیابی کے رستے پر چل پڑا ہے نمبر تین اَنَّهَا سَبَبٌ لِقُبُولِ اَعْمَالِ الْعَبْدِ کہ بے شک وہ سبب ہے بندے کے اعمال کی قبولیت کا لِقُبُولِ قُبُولِيَتْ اَعْمَالَ اَعْمَالَ الْعَبْدِ بندہ بندے کے اعمال کی قبولیت کا سبب ہے یعنی اس کے ذریعے انسان کی نیت کام قبول ہوتے ہیں وَالْعَفْوِ عن سیئیاتی اور معافی کا ذریعہ ہے اس کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عَبَادِهِ وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ اور وہ اللہ ہی ہے جو بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو معاف کر دیتا ہے یعنی جب وہ توبہ کرتے ہیں تو توبہ بھی قبول کرتا ہے اور جس گناہ پہ انہوں نے توبہ کی ہوتی ہے اس گناہ کو ان کے نامہ عمال سے دھو ڈالتا ہے صاف کر دیتا ہے اور اس طرح وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے گناہ کیا ہی نہ ہو صاف ستھرے وَقَالَ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن تَعْبَ وَعَمِلَ صَالِحًا اور جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیا فَإِنَّهُ يَتُوبُ اِلَى اللَّهِ مَتَابًا تو بے شک وہ یقیناً وہ رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف سچا رجوع کرنا مطاب حقیقی معنوں میں وہ اللہ کی طرف پر لٹاتا ہے وہ پھر اللہ کا بندہ بن جاتا ہے گناہ انسان یا خواہش نفس کی بنا پر کرتا ہے یا کسی نفس کے ایسے تقاضے کے تحت یا کسی بری عادت کے تحت تو اس میں انسان پھر یا نفس کا غلام ہوتا ہے یہ کسی انسان کی کہنے پر کوئی غلط کام کرتا ہے اس کے بہلانے پر سلانے پر یا شیطان کے کہنے پر تو جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو دراصل وہ ان سب کی غلامی سے نکل کر نفس کی غلامی شیطان کی غلامی بندوں کی غلامی سے نکل کر واقعی سچا اللہ کا بندہ بن جاتا ہے یعنی توبہ انسان کو غیروں کی غلامی سے نجات دے کر اللہ کی غلامی کی طرف لے جاتی ہے یعنی اس کی توبہ کو بھول کر لی جاتی ہے نمبر چار بے شک وہ سبب ہے جنت میں داخلے کا یعنی توبہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے والنجات من النار اور آگ سے نجات کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ تو جانشین بنے ان کے بعد برے جانشین اَدَعُ السَّلَاةَ جنہوں نے زائع کر دی نماز وَتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ اور پیروی کی خواہشات کی فَصَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا تو ان قریب وہ ملیں گے گمراہی کو یعنی گمراہی کے انجام کو ہلاکت کو اور غی جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے کہ وہ خاص مسئیبت میں پڑھیں گے کہ جنہوں نے نماز زائع کی اور خواہشات کے پیچھے پڑھ گئے اس کی مثال کیا ہے سوئے رہے اور نماز چھوڑ دی سونا بھی ایک ضرورت ہوتی ہے اور ایک خواہش یعنی بعض وقت ہم ضرورتاں نہیں سو رہے ہوتے بس ایسی لیزینس دل چاہ رہا ہوتا ہے مزہ آ رہا ہوتا ہے اور سو جائیں اور سو جائیں تو اس میں یہ بھی پروانی کرتے کہ نماز جا رہی ہے تو جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے اسی طرح بعض وقت کھانا کھاتے 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 جیسے رمضان میں بعض وقت لوگ افطاری کرتے ہیں اور افطاری کے بعد کھانا شروع کرتے ہیں اور کھانا کھاتے کھاتے نماز کا وقت کہاں چلا جاتا ہے بلکل ختم ہو جاتا ہے بعض وقت یہ بہت تاخیر ہو جاتی ہے اسی طرح بعض وقت باتوں کی اور سوشلائزنگ کی خواہش یا فون پر باتیں ہو رہی ہیں تو یہ ساری خواہشات انسان کو کیا کرتی ہیں عبادت سے دور کر دیتی یا عبادت کا لطف چین لیتی ہیں نماز ضائع کرنے میں صرف یہ ہی نہیں کہ نماز نہ پڑھنا ضائع کرنے میں اسے تاخیر سے پڑھنا اسے جلدی جلدی مارے مارے پڑھنا اور اسے بالکل دل نہ لگنا وہ نماز جس سے پہلے آپ کو اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں یقیناً اس کا لطف کچھ اور ہوتا ہے اور وہ نماز جس میں مثلاً اگر آپ بزار سے آکے نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کیسی نماز ہوتی ہے وہ جی پھر اسی طرح اگر کچھ لوگ آپ کے گھر آئے میں ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں تو وہ خوب مجلس گرم ہے تو اس کو چھوڑ کے وہاں سے اٹھ کے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض وقت ہماری وہ نماز صرف فرض کی ادائیگی ہوتی ہے کہ اس ایک خاضری لگوا دیئے وہ نماز نہیں ہوتی تو اداو السلات وَتَّبَوَ الشَّحَوَات اور خواہشات کی پیروی میں لگ گئے فَسَوْ فَيَلْقَوْنَ غَيَّا تو وہ ہلاکت کو پائیں گے یعنی ہلاکت کو جا ملیں گے یعنی نقصان اٹھائیں گے اور اگر ایسا ہو رہا ہے اس زندگی میں تو فوراں کیا کرنا چاہیے توبہ مگر تو توبہ کر لے اس روش اور اس طریقے کو چھوڑ دے وَعَامَنَا وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمل کرے اور نیک عمل میں یہ کہ سب سے پہلا نیک عمل کہ اپنے اپنے نمازوں کو اپنی عبادت کو درست کرے فَأُلَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّتَ تو ایسے لوگ بھی جنت میں داخل ہوں گے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے چاہے وہ غلط کام کرتے رہے لیکن جب وہ پلٹ آئے توبہ کر لی تو وہ گناہ نیکیاں بن گئے وَلَا يُزْلَمُونَ شَيْعَا اور وہ کچھ بھی ظلم نہ کیے جائیں گے کتنی بڑی خوشخبری ہے کیونکہ توبہ انسان کرتا ہے تو شدید ندامت ہوتی پریشانی ہوتی ہے پھر مایوسی ہوتی ہے تو میری توبہ تو قبول نہیں ہوگی میں تو بہت ہی گناہگار ہوں یہ تو اچھی بات ہے کہ انسان سوچے کہ میں واقعی گناہگار ہوں یہ بھی ایک نعمت ہے ورنہ اکثر تو سلف رائٹیسنس کا ایسا جنون ہوتا ہے کہ گناہ نظر نہیں آتے تو اس صورت میں جب انسان کوئی احساس ہو اور ندامت ہو تو پھر اس کے ساتھ خوشی بھی ہو کہ اللہ تیرے شکر ہے تو نے توفیق دی اور مجھے یقین ہے کہ تم میری توبہ قبول کرے گا اور میری برائیوں کو بلائیوں سے بدل دے گا تو یہ بھی توبہ کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ انسان کو حب قل بنا دیتی ہے نمبر پانچ انہا سبب للمغفرت ورحمت بے شک وہ سبب ہے مغفرت ورحمت کا یعنی اس سے بخشش بھی ہو جاتی ہے اور رحمت بھی آتی قال تعالی اللہ تعالی کا فرمان ہے والذین عامل السیعات اور وہ لوگ جنہوں نے برے کام کر لئے ثم تابو من بعدها پھر انہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی برائیاں کرنے کے بعد توبہ کر لی وآمنو اور ایمان لے آئے ان ربک من بعدها یقیناً تیرا رب اس کے بعد لغفور الرحیم البتہ بہت بخشنے والا نہایت مہربانی کرنے والا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے غفور بھی ہے رحیم بھی ہے بخشش بھی ہے اور رحمت بھی ہے یعنی نہ صرف یہ ہے کہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہو جاتی انسان اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے نمبر چھے انہا سببن فی تبدیل السیعات الہ حسنات بے شک وہ سبب ہے برائیوں کو بھلائیوں میں بدلنے کا تبدیل کرنے کا یعنی ایکسچینج کرنے کا برائیاں نیکیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں بدل جاتی ہیں برائیاں نیکیاں بن جاتی ہیں یہ تو بڑا ہی نفعہ کا سہدہ ہے یعنی توبہ کا بہت ہی بڑا پائدہ ہے وہ گناہ جن پر ہم بہت زیادہ پشمان ہوتے ہیں پھر وہ گناہ گناہ نہیں رہتے وہ نیکیاں بن جاتی ہیں عمال نامے میں اس سے بڑے کوئی مہربانی کرنے والا ہوگا قال تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنِيَ فَعَلْ ذَالِكَ اور جو ایسا کرے گا یعنی غلط کام کرے گا شرک کرے گا قتل کرے گا زنا کرے گا یَلْقَ اَثَامًا پائے گا سخت گناہ کو یعنی اس کے عمال نامے میں سخت گناہ لکھا جائے گا یُدَعَفْ لَهُ الْعَذَابُ دگنا کیا جائے گا اس کے لئے عذاب یَوْمَ الْقِيَامَتِ قِيَامَتِ کے دِن وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا اور وہ ہمیشہ اس میں زلیل کیا ہوا رہے گا یعنی وہ زلیل و خار ہو کر رہے گا جو بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرے گا برے کام کرے گا اِلَّا مَگَر مَنْ تَعْبَ جِسْنِ تَعْبَہِ کرْ لِي وَآمَنَا اور ایمان لائے وَعَمِلَ عَمَلًا سَالِحًا اور اس نے نیک عمل کیے فَأُولَائِكَ تو یہی لوگ يُبدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِم بدل دے گا اللہ ان کی برائیوں کو حسناتِ النیکیوں میں وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور ہے اللہ غفور الرَّحِيم بس طوبہ سچی ہونی چاہیے اللہ کے ہاں مہربانی کرنے میں دیر نہیں کیونکہ وہ تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربان وَاللَّهُ يُرِيدُ وَا يَتُوبَا عَلَيْكُم اللہ مہربانیاں کرنا چاہتا ہے تو جب وہ کرنا چاہتا ہے مہربانی تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ اس کی رحمتیں ہم پر ہو جائیں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَتَّائِبُ مِنَ الزَّمْ بِكَمَ اللَّا ذَمْبَ لَهُ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو بلکل ساپ ستھرا ہو جاتا ہے جیسے معصوم بچہ ہو جیسے حج پر توبہ کرتے ہیں تو پھر حج کے بعد انسان کیسے ہو جاتا ہے بلکل نیو بون بیبی کی طرح تو اسی طرح ضروری نہیں کہ صرف حج ہی کر کے انسان کی توبہ ہوتی ہے حج تو اسی لیے کیا جاتا ہے کہ ہمارے گناہ ماف کر دیے جائیں تو اس کے علاوہ بھی نیک کام کر کے دعائیں مانگ کے توبہ کر کے انسان اسی طرح ہو سکتا ہے نمبر سیون اَنَّهَا سَبَبٌ لِكُلِّ خَيْرٌ کہ وہ ہر خیر کا سبب ہے ہر بھلائی اس کے ذریعے آتی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِن تُبْتُمْ پھر اگر تم نے توبہ کر لی فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو وہ تمہارے حق میں خیر ہے بہتر ہے بھلائی ہے وَقَالَ سُبْحَانَهُ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِن يَتُوبُخِيَكُ خَيْرَ اللَّهُمْ پھر اگر وہ توبہ کر لے تو وہ ان کے حق میں بہتر ہے انہِ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت فرمائے گا ان کے لئے خیر کے دروازے کھل جائیں گے نمبر آٹھ اَنَّهَا سَبَبٌ لِلْایمَانِ وَالْعَجْرِ الْعَظِيمِ بے شک وہ سبب ہے ایمان اور عجرِ عظیم کا قال تعالیٰ اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی وَأَسْلَحُوا اور اصلاح کر لی وَعَتَسَمُوا بِاللَّهِ اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا یعنی اپنے اندر اخلاص پیدا کر لیا فَأُلَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ تو یہی لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَجْرًا عَظِيمًا اور ان قریب دے گا اللہ مومنوں کو بہت بڑا عجر یعنی توبہ کرنے کے بعد انسان کے لیے بہت بڑے عجر کی بشارت ہے عجرًا عظیمًا یہ اصل میں نفاق سے نکلنے کا راستہ اور نفاق سے بچنے کا منافقت سے بچنے کا نسخہ بتایا جا رہا ہے یعنی انسان کو جب احساس ہو جائے کہ اس کا ایمان درست نہیں اس کے دل میں شکوک و شبہات ہیں یا اس کے آمال اور اخلاق میں وہ برائیاں ہیں جو منافقین کی برائیاں ہوتی ہیں جسے جھوٹ بولنا جسے خیانت کرنا وعدہ خلافی کرنا لڑائی جھگڑے میں گالی گلوج کرنا یہ ساری منافقوں کی آدات اور اخلاق ہے مومنوں کا اخلاق نہیں ہے تو ایسے صورت میں انسان پھر کرے کیا توبہ کر لے اصلاح کر لے اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرے اور اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کر لے یعنی ریاکاری سے نکل آئے کیونکہ منافق ریاکاری کی نماز پڑھتے ہیں ریاکاری کے لئے صدقہ خیرات کرتے ہیں دکھاوے کے لئے شہرت کے لئے تو پھر جب انسان ان چیزوں سے باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو عجر عظیم عطا کرتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے مومنوں کا ساتھ نصیب ہوتا ہے نمبر نو انہا سببن فی نزول البرکات من السما کہ بے شک وہ سبب ہے آسمان سے برکتیں نازل ہونے کا یعنی توبہ کی ذریعے برکات نازل ہوتی ہیں رحمتیں آتی ہیں وزیادت القوتی اور قوت میں زیادتی ہوتی اضافہ ہوتا ہے قال تعالی اللہ تعالی کا فرمان ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اور اے قَوْمْ اپنے رب سے بخشش مانگو ثُمَّ تُوبُوا إِلَئِ پھر اس کی طرف لوٹ جاؤ اس کے بن جاؤ يُرْسِلِ السَّمَعَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ بھیجے گا آسمان کو تم پر خوب برسنے والا یعنی بارشیں ہوں گی وَيَزِدْكُمْ قُوْتًا اِلَا قُوْتِكُمْ یہ بہت بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ تمہاری قوت میں اضافہ کر دے گا کونسی قوت جسمانی قوت ایمانی قوت روحانی قوت اجتماعی قوت ہر طرح کی قوت کیونکہ قوتاً اسم نقرہ ہے جس میں پھر ساری قوتیں شامل ہو جاتی ہیں عام ہے کسی خاص قوت کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا وَيَزِدْكُمْ قُوْتًا اِلَا قُوْتِكُمْ تمہاری موجودہ قوت میں مزید اضافہ کر دے گا جو کچھ تمہیں دنیاوی وسائل ابھی اللہ نے دیئے ہیں ان میں اور اضافہ ہو جائے ایک ظاہر بارشیں برسیں گی تو کیا ہوگا زمین سہراب ہوگی بہت کچھ رزق آئے گا کیونکہ پھر سمائے رزق کم آسمان میں تمہارا رزق ہے تو بارش رزق لے کے آتی تمہارے فائدے کی چیزیں پیدا ہوں گی وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجْرِمِينَ تو مجرم بن کے نہ پھرو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے توبہ نہ کرنا جرم ہے اور توبہ کرنے سے اتنی خیر اور بھلائی آتی پھر انسان توبہ کیوں نہ کرے نمبر دس وَمِنْ فَدَائِ لِتْتَوْبَتِ اور توبہ کی فضیلتوں میں سے ہے اَنَّهَا سَبَبُنْ کہ بے شک وہ سبب ہے فی دعا الملائکتی فرشتوں کی دعا کا لِتْتَائِبِينَ توبہ کرنے والوں کے لئے توبہ کرنے والوں کے لئے فرشتے بھی دعائیں کرنے لگتے ہیں وَذَلِكَ اور یہ کَمَا خَالَ تَعَلَى جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں یا اٹھاتے ہیں وَمَنْ حَوْلَهُ اور جو اس کے آس پاس ہیں يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں وَيُؤْمِنُونَ بِهِ اور اس پر ایمان لاتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا اور وہ بخشش مانگتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے رَبَّنَا وَسَعْتَكُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةٍ اے رب تو چھایا ہوا ہے ہر چیز پر اپنی رحمت کے اعتبار سے وَعِلْمًا اور علم کے اعتبار سے یعنی اللہ تعالیٰ نے رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے کوئی چیز بھی اس کی رحمت اور علم سے باہر نہیں فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَعْبُو فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَعْبُو تو بخش دے ان لوگوں کو جو توبہ کرتے ہیں سفارش کرنے ہیں فرشتے کہ توبہ کرنے والوں کی بخشش فرما دے وَتَّبَعُوا سَبِيلَكُ اور انہوں نے تیرے رستے کی پیربی کی ہے کیونکہ توبہ کے باقہ مطلب کیا ہے غلط رستہ چھوڑ کر واپس آکے اور انہوں نے بچا جہنم کی عذاب سے نمبر گیارہ وَمِن فَدَعِلِهَا اور اس کے فضیلتوں میں سے انہی توبہ کی اَنَّهَا تَعَتٌ کہ وہ ایک اطاعت ہے مُرَادَتٌ جو مطلوب ہے لِلَّهِ عزَوَجَلَّا اللہ عزَوَجَلَّا کے لیے یعنی جیسے ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو توبہ کیا ہے ایک ایسی اطاعت ہے جو مطلوب ہے کہ انسان اللہ کے لیے کرے ہی کرے وَذَلِكَ اور یہ کما قال تعالی جس طرح اللہ تعالی کا فرمان ہے وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ تم پر مہربان ہو یعنی اللہ تعالی کو مطلوب ہے کہ بندہ توبہ کرے اور اللہ اس پر مہربانی کرے فَتَّعِبُ فَعَلٌ لِمَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ تو تائب جو ہے وہ کرنے والا ہے اس کو جس سے اللہ محبت رکھتا اور جس پر عاضی ہوتا ہے توبہ کرنے والا ایک ایسا کام کرتا ہے جو اللہ کو محبوب ہے اللہ کی محبت والا کام کرتا ہے جس سے اس کو اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے نمبر بارہ وَمِنْ فَدَائِ لِحَا کتابوں پر کونسنٹریٹ کریں لفظوں کو دیکھیں ہر لفظ کو دیکھیں ایدھر ایدھر نہیں وَمِنْ فَدَائِ لِحَا اور اس کی فضیلتوں میں سے ہے ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی عز و جل يَفْرَحُ بِهَا اس کی وجہ سے خوش ہوتا ہے توبہ کی وجہ سے اللہ تعالی بندے سے خوش ہوتا ہے مدالکہ اور یہ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اشد فرحا اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے بِتوبتِ عبدی اپنے بندے کی توبہ سے ہینَ يَتوبُوا إِلَئِه جب وہ اس کی طرف پر لٹتا ہے توبہ کرتا ہے مِنْ اَحَدِكُمْ تم میں سے کسی ایک کے کانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ جو اپنی سواری پر ہوتا ہے بِأَرْدِ فَلَاتِن ایک چَٹیل میدان میں فَنْفَلَتَتْ تو وہ سواری یعنی اُنٹنی بھاگ نکلتی ہے مِنْهُ اس سے وَعَلَيْهَا اُرُسِ فَرْتَعَامُهُ اس کا کھانا ہوتا وَشَرَابُورُ اس کا پینا فَأَيْسَ مِنْهَا تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اس سے فَأَتَعَ شَجَرَتَن تو وہ آتا ہے ایک درخت کے پاس فَاسْتَجَعَ فِي ظِلِّحَا تو سو جاتا ہے اس کے سائے میں وَقَدْ أَيْسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ اور وہ مایوس ہو جاتا ہے اپنی اُنٹنی سے یا اپنی سواری سے فَبَيْنَ مَا ہُوَا تو اسی اسنا میں قَذَالِكَ وہ اسی طرح ہوتا ہے اِذَا هُوَا بِهَا تو وہ سواری سامنے قائمتاً کھڑی ہوتی ہے اندہو اس کے پاس فَأَخَدَ بِخْتَامِهَا تو وہ پکڑ لیتا ہے تھام لیتا ہے اس کی لگام کو ثُمَّ خَالَ پھر کہتا ہے مِنْ شِدَّتِ الْفَرْح شِدَّتِ الْفَرْح خوشی کی شدت سے اللَّهُمَّ أَنتَ عَبْدِي اے اللَّا تو میرا بندہ ہے وَأَنَا رَبُّكُ اور میں تیرا رب ہوں اَخْتَعَ مِنْ شِدَّتِ الْفَرْح خوشی کی شدت سے وہ خطا کر جاتا ہے گلتی کر جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کی خوشی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی اُٹنی یا سواری پلٹ آتی ہے سہرہ میں جہاں اس کی موت یقینی ہو چکی ہوتی ہے کبھی سوچیں کسی ایسے سناریو کو ایسا کوئی موقع ایسے کوئی واقعات کہ آپ بلکل گرنے کے قریب تھے مرنے کے قریب تھے کسی مصیبت میں پڑھنے کے قریب تھے کہ اچانک کسی نے آپ کو ہاتھ دیا مدد کی اور آپ اس سے باہر نکل آئے اس وقت خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے انسان کتنا تینکفل ہوتا ہے اور اس کی دل کا عالم کیا ہوتا ہے اس کا دل کس طرح بج رہا ہوتا ہے ایسے جو مواقع ہوتے ہیں ان مواقع میں انسان کے ہوش و حواس کھو جاتے ہیں یا اس کی عقل ماری جاتی ہے کیونکہ شدت غم میں بھی عقل ماری جاتی ہے شدت غضب میں بھی ماری جاتی ہے اور شدت خوشی میں بھی ماری جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی شدید خوشی اس سے بھی بڑھ کے اللہ خوش ہوتا ہے مثال سے ایک بات سمجھائی گئی بعض وقت رونے لگ جاتا ہے خوشی سے تو جب بندہ لوٹتا ہے اللہ کی طرف تو اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ خوش ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے خوش ہو جائے اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو توبہ کر لیں اللہ راضی ہو جائے گا غلط کام چھوڑ دیں اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑ دیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں اور جب اللہ خوش ہوگا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا پھر کیا نہیں ملے گا پھر کس چیز سے وحرومی ہوگی پھر کیا مشکل اور کیا کمی ہو سکتی ہے زندگی میں کیا بتایا جاتا ہے استغفار استغفار کہ اس سے وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گے کیوں کیونکہ اللہ خوش ہو جائے گا اللہ کی محبت ملے گی بخشش ہو جائے گی رحمت آئے گی مغفرت ہوگی مسائل حل ہو جائیں گے قوت میں اضافہ ہو جائے گا جو نئی ہے چیز وہ تم پال ہوگے ہمیں نہیں پتا وہ کہاں سے آئے گی وہ آئے گی اللہ کی طرف سے لیکن ہمیں اپنا کام کرنا ہے اور آپ کو پتہ اللہ تعالیٰ مشکل میں ڈالتا کیوں بندے کو ہم مستی کا شکار ہو جاتے ہیں غلط کام کر کے بھی اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھتے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو تم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہاری حقیقت کیا ہے اب یہ مسئلہ حل کر کے دکھاؤ اس مشکل سے نکل کے دکھاؤ نہیں ہے تمہارے میں طاقت نہیں تم کچھ کر سکتے نہیں لوگ تمہارے لئے کچھ کر سکتے ساری رحمتوں کی کنجیاں تو اس کے پاس کنج تو وہ کہے گا تو کام ہوگا لوٹ آؤ میری طرف یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ بندے کو مشکل میں ڈال کے اپنی طرف لوٹ آنا چاہتا ہے جو بیسے کبھی بھی نہیں آسکتا تو خوش قسمت ہے وہ جو اللہ کے اس فیصلے کو سمجھ جائے اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لے اپنے رویے پر نظر ثانی کرے اپنے عمال کی اصلاح کر لے اللہ کے لئے کوئی کام کرنا وہ مشکل نہیں مشکل ہمارے اندر ہے کہ ہم اللہ کی طرف سچے نیت اور ارادے سے نہیں پلٹتے اور اگر ہماری کوئی رکاوٹ یہ مشکل ہوتی ہوئے تو صرف لفظی استغفار کرنا چاہتے ہیں صرف ایک وظیفے کے طور پر اس سے آگے نہیں حقیقی استغفار کی ضرورت ہے حقیقی توبہ کی ضرورت ہے اور توبہ تو اس وقت توگی نے جب غلطی نظر آئے گی تو اگر نہیں نظر آتی تو اللہ سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کون سی غلطی ہے جس پر آپ مجھ سے ناراض ہیں مجھے دکھا دیں ملیم ہی وہ آپ کو ضرور دکھائے گا ضرور دکھائے گا یہ الگ بات ہے کہ ہم پھر دیکھ کے اسے مان جائیں کبھی وہ کسی انسان کی شکل میں آتی ہے ہمارے سامنے اس دعوت علیہ السلام کے سامنے وہ مقدمہ آیا تھا تو اس پر انہیں اپنی ایک خطا یاد آگی اور فوراں سجدے میں گر پڑے اللہ کے بندے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے ایسا سیچویشن آتی ہے کوئی ایسا سین آ جاتا ہے تو فوراں وہ فلیش بیک ہوتا ہے یہ تو میں نے بھی کیا ہوا ہے یہ غلطی تو میرے اندر بھی ہے میں تو کبھی ریالائز ہی نہیں کیا کہ میں یہاں غلط ہوں وہ جسے فیرون کے جادوگر جو تھے ان کو اپنی غلطی نظر آئی اور فوراں پلٹا ہے فوراں ایمان لے آئے لیکن کچھ اور لوگ جو تھے جو تماشبین تھے اور جو فیرون کی قوم کے لوگ تھے وہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو بھی جھٹکا لگا لیکن پھر تعبیلیں کرنے لگیں تو بہت دفعہ اللہ تعالی ہمیں دکھا بھی دیتا ہے ہمیں سمجھا بھی جاتی ہے لیکن پھر ہم تعبیلیں کرنے لگتے ہیں تو اس سے نکلنے کی ضرورت ہے نمبر تیرہ وَتْتَوْبَتُ كَذَلِكَ سَبَبٌ اسی طرح توبہ سبب ہے ذریعہ ہے فی نور القلب دل کے نور کا وَإِشْرَاقِي اور اس کی چمک کا یعنی توبہ جو ہے دل کے نور اور دل کو چمکانے کا ذریعہ ہے اور جب دل چمکے گا تو ساری غلطیاں خوب نظر آئیں گی فوراں ہی نظر آ جائیں گی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الْعَبْدَ بِشَقْ بَنْدَ اِذَا اَخْتَعَ جب خطا کرتا ہے نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَ لَگا دیا جاتا ہے اس کے دل میں نُكْتَتُن سَوْدَاز سیاہ نُكْتَ سیاہ ڈاٹ فَإِنْ هُوَ نَزَعَ پھر اگر وہ ہٹ جائے وَسْتَخْفَرَ اور بخشش مانگ لے وَتَعْبَ اور توبہ کر لے سُقِلَ قَلْبُهُ صاف کر دیا جاتا ہے اس کا دل چمکا دیا جاتا ہے اس کا دل وَإِنْ عَادَ اور اگر پلٹا ہے زیدہ فیہا زیادہ کر دیا جاتا ہے اس کو اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ یہاں تک کہ چھا جاتا ہے اس کے دل پر کیا وہو الران اور وہ زنگ اللہ بکر اللہ تعالی جس کا ذکر اللہ تعالی نے کیا ہے کَلَّا بَل ہرگز نہیں بلکہ ران علا قلوبہم زنگ لگ گیا ہے ان کے دلوں پر مَا كَانُوا يَقْسِبُونَ جو وہ کمائی کرتے ہیں تو اس کا بھی حل کیا ہے انسان توبہ کر لے فَيَا أَخِ الْحَبِيبُ تو اے میرے پیارے بھائی جدیرن لائق ہے بِكُلِّ عَاقِلٍ ہر اقل مند کے اَنْيُو بَادِرَا کے جلدی کرے فوراً کرے اِلَا مَا هَذَا فَدْلُهُ اس چیز کی طرف جس کی یہ فضیلت ہے وَتِلْكَ ثَمَرَتُهُ اور یہ اس کا سمرہ ہے اس کا نتیجہ ہے اخی اے میرے بھائی قَدِّمْ لِنَفْسِكَ طَوبَةً مَرْجُوَّةً قَدِّمْ آگے لاؤ لِنَفْسِكَ اپنے نفس کے لئے آگے بھیجو قَدِّمْ آگے کرو قَدِّمْ لِنَفْسِكَ آگے بھیجو اپنے نفس کے لئے اپنی ذات کے لئے اپنی جان کے لئے کیا؟ تَوْبَةً ایسی توبہ مرجو وطن جس سے امید مابستہ کی گئی ہو قبل المماتی موت سے پہلے پہلے وقبل حبس الالسنی اور زبان کی رک جانے سے پہلے یعنی جب انسان بولنے کے قابل نہ رہے جاتے جب انسان پر موت کی غشی تاری ہوتی ہے تو اس کا بولنا بند ہو جاتا ہے پھر وہ بول نہیں سکتا کسی کی بات کا جواب نہیں دیتا حالانکہ وہ سن رہا ہوتا ہے ابھی بھی بادر بہا جلدی کرو اس کی طرف غلقا نفوسی دلوں کے بند ہو جانے سے پہلے فَإِنَّهَا فَسْ بِشَكْ وُو ذُخْرٌ زَخِیرَةَ ہے وَغُنْمٌ اور غنیمت ہے لِلْمُنِيبِ لَوْتْنے والے کے لیے المحسنی جو احسان کرنے والا نیکی کرنے والا نیکی کرنے والے پلٹنے والے کے لیے زخیرہ اور غنیمت ہے تو اس لیے توبہ کرنے میں دیر نہ کرو جا سمجھ بنا ہے مالی لیکن ہمارے سامنے وہ گناہ آتا بھی ہے but it's rarely کہ ہم لوگ repent کرتے ہیں حسن پہ we just think کہ ہاں ہم نے کیا ہوا ہے we're often really proud about it بعض اقات تو we feel proud of it کہ ہم بھی یہ کرا کرتے تھے یعنی بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ پہلے ہم بھی it's like sort of like an experience جو ہمارے پاس ہے ہاں بالکل اسلام علیکم مجھے جو بہت زیادہ جستیز کی آج سمجھ میں آئی ہے بلکہ کل کے experience سے میں اس کو relate کری تھی کہ کل میں online سن رہی تھی تو جب آپ نے کہا کہ اپنی حلتیاں یاد کر کہ اللہ سے اس وقت توبہ کریں تو میں چونکہ اکھیلی بھی تھی تو مجھے کوئی یہ شرم نہیں آئی تھی کون دیکھ رہے یا نہیں اور وہ اتنا میں روئی اتنا میں روئی اور میں پھر اس رونے کے دوران میں یہی خیال آیا کہ میں اس وجہ سے بھی بعض وقت اس چیز کو ڈیلے کرتی رہتی ہوں کہ ابھی ٹائم نہیں ہے بہت ٹائم لگ جائے گا میرے تو اتنے زیادہ گناہیں میں جب توبہ کروں گی تو پھر میں بہت ویک ہو جاتی ہوں رو رو کے اور لیکن آج مجھے اس لیسن سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ قبولیت کی امید بھی پھر ہونی چاہیے نا اب بیلنس تب ہوگی آپ کی توبہ جب آپ رویں اچھے رو لیں اپنے گناہوں کا اطراف کریں لیکن پھر اللہ کی بڑھائی کا بھی ساتھ ہی اطراف کریں کہ اللہ تعالی آپ تو بہت بڑے ہیں میرے گناہوں سے اور آپ یقیناً آپ توبہ قبول کرنے والے ہیں اور آج کے لیسن میں مجھے ایک بات یہ بھی بہت اچھی لگی ہے کہ ہم جب عموماً کہتے ہیں اللہ تعالی بے نیاز ہیں اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے سماؤ میرے اندر ایک آئیسولیشن کی فیلنگ کریئٹ ہوتی ہے جیسے دب اللہ کو میری ضرورت نہیں ہے جیسے اللہ تعالی میرے سے بے پر وہاں ہیں لیکن آج کے لیسن سے یہ بات اتنی گہرائی میں سمجھ آئے کہ جیسے بڑے لوگ ہوتے ہیں آثورٹی میں تو وہ تھوڑے ایموشن لیس سے ہوتے ہیں کیر فری ایموشن لیس ہوتے ہیں لیکن جب کوئی بندہ توبہ کرتے ہیں اللہ تعالی سے خوش ہوتے ہیں تو وہ خوشی ہمیں تب ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیے کہ ہم اس خوشی کو اپنے اندر امیاجن بھی کریں جب ہم توبہ کر رہے ہوں اور جتنے یہ فضائل ہیں میرے ذہن میں آرہا تھا کہ ایک پورے سرکل کی فارم میں اس طرح ان کو ایک 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 کر کے ایسے سرکل ہو کہ یہ پرابلم ہے میرے اندر ویٹنس ہے ٹھیک ہے ایرو گوز ٹورز ایسے سنٹر that is توبہ میرے اندر یہ خوشی کی کمی ہے اچھا ٹھیک ہے اللہ تعالی میری توبہ سے خوش ہوتے ہیں تو توبہ پھر ظاہر ہے اگر اللہ خوش ہوتے تو پھر میں بھی خوش ہوتی ہوں اسی طرح جو بھی جو بھی چیزیں ہیں آپ کی مختلف یہی چیزیں ہمیں پریشان کر رہی ہوتی ہیں they all point towards the center point that is the توبہ and that is that you turn to him مطلب اپنے آپ سمجھتے ہیں آپ نہیں ہلتی آپ نے خود ٹھیک کرنی ہے اور کیسے آپ اس میں سے باہر نکلیں there's so many things آپ نے سکھی ہیں آپ نے خوائر کی ہیں لیکن یہ ایسا ہے جیسا مجھے لگتا ہے کہ سارا کچھ اٹھا کے اللہ پاس لے جائیں کہ یہ میں آپ کے پاس آگئی ہوں اور آپ مجھے ٹھیک کر دیں that's it السلام علیکم استاذہ یہ فضائل پڑھ کے ایسا لگتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے لاڑ کر رہے ہیں کہ تم اگر گناہ کر لیتے ہو تو پھر وہ سارے نیکیوں میں بدل جائیں گے اور پھر اس کے بعد انسان جب بڑے سے بڑا گناہ کر لیتا ہے تو جتنا زیادہ گناہ ہوتا ہے وہ جب نیکیوں میں بدلے گا تو انسان کتنا امیر ہو جائے گا نیکیوں میں یہ نہ صرف یہ ہے کہ نیکیوں کا بدلہ دے گا بلکہ گناہ جو نیکیوں بنے گی ان کا بدلہ بھی دے گا السلام علیکم باری I feel like as humans we take everything for granted and it's a huge favor of Allah that He's willing to forgive us you know that all He needs is for us to do توبہ and we don't do it and then over here there's 13 reasons for you look at these reasons and still you don't want to do توبہ it's like He's selling it to us you know like you still don't want to do it you're that stubborn you know your sins and you still won't do it so look at these 13 reasons and why why won't you still do it I'm sorry God I had to ask that those who have died we can do toبہ yes we can do toبہ that all those who have been forgive us yes I wanted to say why is this that when we toبہ we don't know like the Quran I started to read before it the good news I didn't know some news we know there's music there's a good news there's a good news there's a good news and I remember that the horoscope starts starts we can do it 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 استاذہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا گناہ کریں گے تو ہم تب توبہ کریں گے تو میں کل جب آپ نے بتایا تو میں یہ سوچتی تھی جب ہسٹر میں گئی تو میں ایک لمبی لسٹ نا سوچتے سوچتے چھوٹے چھوٹے گناہ میرے سامنے آ رہے تھے اور میں سوچتی تھی کہ ایسے ایسے گناہ اتنے باریک باریک جن کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ یعنی ان کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ وہ بھی گناہ ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم کوئی بڑا گناہ کریں گے تو ہم تب توبہ کریں گے حالانکہ گناہ تو گناہ ہے چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو اور اس کے بارے میں حدیث کا مفہوم ہے دیکھیں کتنے ہی ہمارے فرائض ایسے ہیں جن کی طرف سے ہم غافل ہیں جیسے کل بھی بات ہوئی تھی امر بالمعروف اور نیین المنکر ہم کوئی نہیں کرتے کبھی سوچا ہم یہ جرم کا شکار ہے سوچتے ہی نہیں ہم کہتے ہیں ہم نے کوئی اسی غلطی کیا کبھی استقفال کریں کس پہ توبہ کریں کتنی چیزیں ایسی ہیں کتنے ہی احکامات ایسے ہیں جن کو ہم پسے پش ڈالے ہوئے ہیں بھلائے ہوئے ہیں اگنور کیا ہوئے ہیں اور اس کا احساس بھی نہیں کہ یہ کرنے کا کام ہے کتنا وقت ہم ضائع کرتے ہیں اپنا اور ایک اور بڑا جرم جو ہم کرتے ہیں صرف اپنا نہیں دوسروں کا جو بگ ضائع کرتے ہیں دوسروں پسات باتوں میں الچھا لیتے ہیں دوسروں کے لئے ڈسٹربنس کریئٹ کرتے ہیں دوسروں کو بیکار کی چیزوں میں یعنی یوزلس چیزوں میں لگا لیتے ہیں کبھی اس کو ہم نے گناہ سمجھا کبھی غلطی سمجھی اس کو کہ اپنی زندگی تو برباد کر رہے ہیں اوروں کو بھی ساتھ کر رہے ہیں اور خصوصا جہاں بہت سے لوگ اکٹھے رہتے ہیں مثلا اگر ایک کمرے میں زیادہ لوگ سوئے ہوئے ہیں اور اس طریقے پر اٹھ رہے ہیں یا دروازہ بند کر رہے ہیں اور سب کی نین ڈسٹرب کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی تھکاوٹ دور نہیں ہوتی اور اس تھکاوٹ کی وجہ سے وہ صحیح پاڑ نہیں سکتے اپنا وقت صحیح استعمال نہیں کر سکتے کیا یہ جرم نہیں کیا یہ غلطی نہیں لیکن ہم کبھی سوچتے ہیں جب پاؤں گسیڑ کے ہم چلتے ہیں اور دوسروں کو ڈسٹرب کرتے ہیں اور اس ڈسٹربنس کی وجہ سے وہ اپنے پڑھائی پر کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے کیا یہ جرم نہیں اسی طرح بعض وقت ہم بہت خوبصورت تلاوت کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایسی جگہ پر کر رہے ہوتے ہیں جہاں سے سینکڑر لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور وہ اپنا کام نہ کر سکے کیونکہ ہر خوبصورت آواز کیا ہوتی ہے وہ اپنی طرف اٹیک کر رہی ہوتی ہے تو آپ ایسے وقت میں تلاوت کر رہے ہیں اور ایسی جگہ پر کھڑے ہو کے کر رہے ہیں جہاں باقی لوگ جو غور و فکر کر کے پڑھ رہے ہیں اپنا وہ پڑھ نہیں پا رہے تو کبھی ہم نے سوچا کہ یہ بھی ہمیں غلط کام کر رہے ہیں یعنی کتنے ہی غلط کام تو غلط ہیں کتنے ہی کام ایسے ہیں جو نیکیوں کی شکل میں کر رہے ہیں لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس کے جو نتائج ہیں اثرات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے جب ہم غلط قسم کی فوڈ کھاتے ہیں بیمار ہوتے ہیں کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا اور ہماری نمازیں متاثر ہوتی ہیں اور چیزیں اس وقت ہم کبھی توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو بیماری مجھ پر آئی ہے یہ بھی میرے کسی کلتی کا نتیجہ ہو سکتی ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے جب ہم اپنے کلاس میں نہیں جاتے اپنا لیکچر اٹینڈ نہیں کر پاتے جو بھی کوئی ریزن ہو کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا اتنی بے حصی ہے ہم پر یعنی کہ سینسلس لوگ ہیں ہم کہ ہم بہت سے نیکیوں سے محروم ہیں اور پھر بھی ہمیں شرمندگی نہیں کہ ہم کو غلط کام کر رہے ہیں علم کا کتنا ہی حصہ ایسا ہے جس سے ابھی تک ہم جاہل ہیں میں پتہ ہی نہیں ہوں کتنا عرصہ پہلے تک ہمیں نہیں پتا تھا کہ ذلحج کے روزے جو ہیں ان کا کتنا سواب ہے یہ پہلا عشرہ جو ہے وہ کتنا بابرکت ہے یا اسی طرح محرم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ ہے ایک طرح سے ذلحج میں تو عشرہ ذلحج زیادہ افضل ہے لیکن محرم سارا ہی افضل ہے اسی لئے سے یعنی کہ ہجری کلنڈر کی آغاز ہو رہا ہے اس سے اور اس میں بھی روزے رکھنے چاہئیں اور اس میں بھی اچھے اچھے کام زیادہ کرنے چاہئیں کہ کیا ہمیں احساس ہے اس چیز کا کبھی کوئی ہماری پلاننگ میں ہے زیادہ زیادہ کیا ہمیں ایک دوسرے کو نیو یور کے میسیج دینا شروع کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بس یہ سب سے بڑی نیکی ہے جائے دس میسیج ڈال کے دوسرے کو وقت برباد کریں یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے نتائج ہم نہیں سوچتے کہ یہ الٹیمیٹلی یہ باعث مصیبت ہے اپنے لئے اور دوسروں کے لئے تو اللہ سے دور اندیشی مانگیں صرف سرفس پہ نظر آنے والی چیزیں نہ دیکھیں اس کے نیچے بھی تیمیں بھی جانکیں اور سب سے بڑھ کریئے کہ نیتیں کہ نیتوں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں کیونکہ اگر نیت ٹھیک نہیں تو ہر چیز ہی اُلٹ ہے نیت کی خرابی پہ کتنی دفعہ توبہ کی زندگی میں کبھی سوچیں ہم کہ اللہ میں تو نیت ہی بھٹک گئی تھی کہ اللہ مجید فلان کی تعریف سے بڑی خوشی ہونے لگ گئی تھی اور میں تو وہیں پہ سل گئی اللہ تو مجھے معاف کر دے اپنے دل کے قصور جو ہیں دل کے جو خیالات ہیں دل کے جو وسوسیں ہیں دل کے جو گناہ ہیں دل کے جو بدگمانیاں لوگوں کے خلاب اور برے خیالات ہیں ان پہ ہم کتنی دفعہ شرمندہ ہوتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ میں نے کسی کے بارے میں ایسا سوچا کیوں وہ اچھا ہے یہ برا ہے اللہ تو مجھے برے گمان سے بچا تو اللہ سے مانگیں کہ اللہ غلطیاں دکھا دے غلطیاں دکھا دے اور توبہ کی توفیق دے تاکہ ہم اس معاملے میں سنسٹیو ہوں گناہوں کے معاملے میں سنسٹیو ہوں آج تک کوئی نہیں میں نے کہتا وہ سنا جو کہے کہ میں گناہوں کے معاملے میں بہت سنسٹیو ہوں ویسے کہتے ہیں میں اپنی ذات کے بارے بہت سنسٹیو ہوں کہ مجھے کوئی کچھ کہہ جائے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی اس پہ ہم بری طرح ریاکٹ کر جاتے ہیں جو چیز ہمیں دسٹرپ کرے وہ ہمیں واقعی گناہ لگتا اور دوسرے کے اسے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ توبہ کریں لیکن اپنے گناہ ماشاءاللہ ہم کہاں سے گناہگار ہیں اور اگر کہتے بھی ہیں ہم تو گناہگار ہیں اور جھوٹا جھوٹا کہتے ہیں یہ وضاعت خود ایک گناہ ہے یعنی کتنی دفعہ ہم چند باتیں صرف زبان سے ریپیٹ کر رہتے ہیں اس سے بھی باز آنے کی ضرورت ہے وہ باتیں جو ہم صرف دوسروں کی نظر میں اچھا بننے کے لئے کر رہے ہوتے ہیں اور حقیقت ہم اندر کوئی اس کا سچ نہیں ہوتا دل اور زبان کٹھا نہیں ہوتا دل کچھ کہہ رہا ہوتا زبان کچھ کہہ رہی ہوتی تو ان چیزوں کی نظر مانگے اللہ سے کہ اللہ تو ہمیں ان چیزوں کا احساس دے اور ہمیں دکھا اور ہمیں توبہ کی توفیق دے چلی اگلا ہم چپٹر ذرا پڑھ لیں یعنی اتنی فضیلتیں جاننے کے باوجود بھی اگر کوئی توبہ نہ کرے تو پھر وہ محروم ہی ہے نا اب کرنی کیسے ہے توبہ شروط التوبت الصادقتی ہناک شروط للتوبت الصادقتی لا تصح و لا تقبل الا بها وہی اولا الاسلام فالتوبت لا تصح من کافر لئن کفرہ دلیل على کذبہ فی الدعاء التوبتی وطوبت الكافر دخوله فی الاسلام اولا قال تعالی وليست التوبت للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان وللذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا اليما ثانیا الاخلاص للہ فاللہ تعالی لا يقبل من الامال الا ما كان خالصا له وحده ليس لأحد فيه شيء وقد يتوب الانسان من المعسیت لانه لا يستطيع فعلها کمن لا يجد ثمن الخمر فيتوب من شربها وفي قرارة نفسه انه لو وجد ثمنها لاشتراها وشربها فهذا طوبته باطلة لا تصح لانه لم يخلص للہ تعالی فيها قال تعالی فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نبا وكان من دعائی الفاروق عمر بن الخطاب اللہم جعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا ثالثا الاقلاع ون المعسیة فلا تتصور سحة الطوبة مع الاقامة على المعاسی حال الطوبة اما اذا عابد الذنب بعد الطوبة وقد توفرت في الطوبة شروطها ومنها الاقلاع ون الذنب فلا تبطل توبته المتقدمة ولكنه يحتاج الى طوبة اخرى وهاکذا قال النبوی واذا تاب توبة صحیحة بشروطها ثم عاود الذنب كتب عليه ذلك الذنب الثانی ولم تبطل توبته وقال الشیخ الاسلام ابن تيمیت واذا تابت توبة صحیحة غفرت ذنوبه وان عاد الى الذنب فعليه ان يتوب واذا تاب قبل الله توبته عيدا رابعا الاعتراف بالذنب اذ لا يمكن ان يتوب المرء من شيء لا يعده ذنبا كالذی يبتدع في دین الله عز وجل ما ليس منه فانه لا يعد بدعته ذنبا بل انه يتقرب الى الله تعالى بها وفي حديث الافك قال النبی صلی اللہ علیه وسلم لعائشة رضی اللہ عنها اما بعد يا آئشة انه قد بلغني انك كذا وكذا فان كنت بريئة فسيبرئك اللہ وان كنت الممت بذنب فاستغفر الله وتوبی اليه فان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه ومن هنا كانت المعسية اقل خطورة من البدعة لان المعسية يتاب منها في الغالب اما البدعة فلا يتاب منها في الغالب خامسا الندم على ما سلف من الذنوب وهاكذا المخالفات ولا تتصور التوبة الا من نادم خائف وجل مشفق على نفسه مما حصل منه ولذلك قال النبی صلی اللہ علیه وسلم ان ندم توبت سادسا رد المظالم الى اہلها ان كانت المعسية متعلقة بحقوق الادمیین قال النبی صلی اللہ علیه وسلم من كانت له مظلمة لأحد من ارد او شيء فليتحلله منه اليوم قبل ان لا يكون دینار ولا درهم ان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته وان لم تكن له حسنات اخذ من سیئات صاحبه فحمل عليه سابعا وقوع التوبة قبل الغرغرة والغرغرة هي علامة من علامات الموت تصل فيها الروح الى الحلقوم فلابد ان تكون التوبة قبل الموت كما قال سبحانه وليست التوبة للذین يعملون السیئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان وللذین يموتون وهم کفار اولئك اعتدنا لهم عذابا الیما وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر اخی الحبيب خذ من شبابك قبل الموت والهرم وبادر التوبة قبل الفوت والندم واعلم بانك مجزی ومرتهن وراقب الله واحذر زلة القدم لان الشمس اذا تلعت من مغربها امن الناس اجمعون وتيقنوا بقرب قیام الساعة ولكن التوبة والایمان عند ذلك لا تنفع قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل جعل بالمغرب بابا مسيرة عرضه سبعون عاما للتوبة لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله وذلك قول الله عز وجل يوم يأتي بعد آيات ربك لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت في ایمانها خيرا وقال ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسیع النهار ویبسط يده بالنهار ليتوب مسیع اللیل حتی تتلع الشمس من مغربها رواہ مسلم ترجمہ سچی توبہ کی شرائط سچی توبہ کی کچھ ایسی شرائط ہیں جن کے بغیر نہ وہ صحیح ہوتی ہے اور نہ قبول کی جاتی ہے وہ درج زیل ہیں نمبر ایک اسلام کافر کی توبہ درست نہیں کیونکہ اس کا کفر ہی اس کی توبہ کے دعوے کو جھٹلانے پر دلیل ہے کافر کی توبہ یہی ہے کہ وہ سب سے پہلے اسلام میں داخل ہو جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور توبہ ان لوگوں کی نہیں جو برے کام کرتے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ بے شک میں نے اب توبہ کر لی اور نہ ان لوگوں کی ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہوتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے نمبر دو خالص اللہ کے لئے توبہ کرنا پس اللہ تعالیٰ آمال میں سے نہیں قبول کرتا مگر جو اس کے لئے خالص ہو کسی کا اس میں کچھ حصہ نہ ہو اور کبھی انسان گناہ سے توبہ اس لئے کر لیتا ہے کیونکہ وہ اس کو کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ اس کی پہنچ سے باہر ہے جیسے کسی کے پاس شراب کے لئے پیسے نہ ہو تو وہ پینے سے توبہ کر لیتا ہے حالانکہ اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر اس کے پاس قیمت ہوتی ہے تو وہ اس کو خرید کر پیتا تو اس کی یہ توبہ باطل ہے اور صحیح نہیں کیونکہ اللہ کے لئے اس نے توبہ میں اخلاص نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ دین کو اسی کے لئے خالص کرنے والے ہو خبردار خالص دین صرف اللہ ہی کا حق ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لئے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی اور فاروق عمر بن خطاب کی دعا میں یہ الفاظ بھی ہوتے تھے اے اللہ میرے تمام آمال کو نیک کر دے اور اپنے چہرے کے لئے خالص کر دے اور کسی کے لئے بھی اس میں کوئی حصہ نہ بنانا آمین تو کہہ دے شاید اللہ ہمیں بھی نصیب کر دے نمبر تین معاصیت سے کنارہ کش ہو جانا یعنی گناہ سے کنارہ کش ہونا یہ توبہ کی شرائط میں سے ہے تو توبہ کی حالت میں گناہوں پر قائم رہتے ہوئے توبہ کے صحیح ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا اور رہی یہ صورت کہ توبہ کرنے کے بعد گناہ کا دوبارہ ارتکاب کرے جبکہ توبہ میں اس کی شرطیں پائی گئی تھی اور ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ گناہ سے کنارہ کش ہو جائے تو اس کی سابقہ توبہ باطل نہیں ہوتی یہ اس سوال کا جواب ہے جو کسی نے کیا تھا توبہ کرنے کے بعد اگر انسان توڑ دے اور پھر توبہ کرے تو کیا پہلے والی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی پہلے والی نہیں باطل ہوتی وہ قبول رہتی ہے مگر اس کو ایک اور توبہ کی ضرورت ہوگی اور اسی طرح ہوتا رہے گا نبا بھی کہتے جب انسان شرطوں کے ساتھ صحیح توبہ کر لے پھر دوبارہ گناہ کرے تو دوسرا گناہ لکھا جائے گا اور اس کی پہلی توبہ باطل نہیں ہوگی اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں جب وہ صحیح توبہ کر لے گا اور اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اگر وہ گناہ کی طرف دوبارہ لوٹے گا تو اس کو دوبارہ توبہ کرنا ہوگی اور جب وہ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو پھر قبول کر لے گا نمبر چار گناہ کا اقرار کرنا کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ آدمی کسی ایسی چیز سے توبہ کرے جس کو وہ گناہ شماری نہیں کر رہا اس طرح اس آدمی کی طرح جو اللہ عزوجلہ کے دین میں ایک ایسا مسئلہ ایجاد کر لیتا جو دین میں نہیں وہ اپنی بدد کو گناہ شماری نہیں کرتا بلکہ وہ تو بدد کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہوتا ہے تو جب تک اعتراف نہ کرے اقرار نہ کرے توبہ قبول نہیں ہوتی اور واقعہ افقے سے مطلق حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے عائشہ مجھے تمہاری جانب سے اس اس طرح کی بات پہنچی ہے اگر تم پاک ہو تو اللہ تمہیں پاک کرنے کا اعلان کر دے گا کیا یقین تھا اور اگر تم کسی گناہ کی مرتقب ہوئی ہو تو اللہ سے بخشش طلب کرو اور اس کی طرف توبہ کرو کیونکہ جب بندہ اقرار کر لے اور پھر توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور یہاں سے پتا چلا کہ نافرمانی کا خطرہ بدد سے کم ہے کیونکہ اکثر نافرمانی سے توبہ کر لی جاتی ہے جہاں تک بدد کا تعلق ہے تو اکثر اس سے توبہ نہیں کی جاتی کیونکہ انسان اس کو نیکی سمجھ کے کرنا ہوتا ہے وہ بہت خطرے کی بات ہے نمبر پانچ جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں ان پر ندامت کا اظہار رگریٹس شرمندگی اور اسی طرح جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفتیں ہوئی ہیں ان میں توبہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا مگر اس آدمی کی طرف سے جو نادم ہو درنے والا ہو خوف زدہ ہو اپنے نفس پر اس چیز سے ڈرتا ہو جو اس سے سرزد ہوئی ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نادم ہونا توبہ ہے نادم توبہ نمبر چھے لوگوں کے مارے گئے حقوق ان کو واپس لوٹانا اگر معصیت یعنی گناہ کا تعلق آدمیوں کے حقوق کے ساتھ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی عزت یا کسی اور چیز پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ آج ہی وہ اس سے معاف کرالے اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی دینار ہوگا نہ درہم اگر اس کا نیک عمل ہوگا تو اس کے ظلم کے بقدر اس سے لے لیا جائے گا اگر اس کی نیکیاں نہ ہوئی تو مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے نمبر ساتھ توبہ حلق میں روح کے اٹکنے سے پہلے واقع ہو اور موت کی علامتوں میں سے ایک علامت گلے میں روح کا پھنسنا ہے اس میں روح حلق تک پہنچ جاتی ہے تو ضروری ہے کہ توبہ موت سے پہلے ہو جیسے اللہ سبحانو تعالی نے فرمایا اور توبہ ان لوگوں کی نہیں جو برے کام کرتے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے بے شک میں نے اب توبہ کر لی اور نہ ان کی ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہوتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کی روح حلق میں نہ اٹک جائے میرے پیارے بھائی موت اور بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی سے اخص کر لو محروم اور شرمندہ ہونے سے پہلے توبہ کر لو جان لو کہ تم بدلہ پانے والے اور گرمی رکھے ہوئے ہو اللہ کو ہمیشہ پیش نظر رکھو اور پاؤں کے فسلنے سے احتیاط کرو کیونکہ جب سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا تو تمام لوگ ایمان لے آئیں گے اور ان کو پکا یقین ہو جائے گا کہ قیامت قریب آ گئی لیکن اس وقت توبہ اور ایمان فائدہ نہیں دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جلہ نے توبہ کے لئے مغرب میں ایک دروازہ بنایا ہے اس کی چڑائی کی مسافت ستر سال ہے اتنا بڑا دروازہ ہے اور یہ اس وقت تک بند نہیں کیا جائے گا جب تک کہ سورج اس کی طرف سے طلوع نہ ہو یعنی مغرب کی طرف سے کیونکہ مغرب کی طرف یہ دروازہ ہے اور اس پر اللہ عز و جلہ کا یہ قول دلالت کرتا ہے جس دن آپ کے رب کی کوئی نشانی آئے گی کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لائے تھا یہ اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہگار توبہ کر لے اور دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہگار توبہ کر لے یہاں تک کہ سورج اپنے مغرب سے طلوع ہو جائے تو یہ ہے توبہ کی شرائط جو انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہا تو کل پڑھیں گے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے یہ جو دوسری بات ہے کہ بہت سے گناہم اس لیے نہیں کرتے کہ اس کی طاقت ہی نہیں ہوتی لیکن دل میں حسرتیں ہوتی ہیں اگر دل میں حسرتیں ہیں اور طاقت نہیں ہے اور اس لیے نہیں کر رہے تو پھر بھی گناہ لکھا جاتا ہے بعض وقت لوگوں کی وجہ سے نہیں کرتے کرنے کی پوری خواہش ہوتی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ استاذہ جو یہ بات تھی ہے کہ گناہ کی وہ ایک لسٹ ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے ہم پر کرم ہے کہ وہ گناہ کو وہ لسٹ ہمیں بھولنے نہیں دیتا وہ چاہتا ہے کہ ہم اس گناہ کو نہ بھولیں اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس درد کو یاد کریں کہ جو اس گناہ سے نکلتے ہوئے ہمیں محسوس ہوا تھا جتنی دفعہ توبہ ان گناہوں پر کرے گے جن کی چاہے توبہ قبول ہو چکی ہے تو وہ عجر ہی عجر لکھا جا رہا ہے افسادہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہوتی جن کی وجہ سے ہم نماز میں ریلیکس نہیں ہو پاتے اور یہی ٹینشن ہوتی کہ اب یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے تو اس پورٹری کو اس کو کیسے ہم نکال کریں اس کو بھی نکالنے کی ضرورت ہے اپنے ٹائم مینجمنٹ کی ضرورت ہے یہاں پر کہ اپنے ٹائم کو اس طرح رکھیں کہ جو نماز کا وقت ہے وہ پریشر سے کم ہو یعنی اس پر پریشر کم ہو یعنی اپنے باقی کاموں کو اور وقتوں میں شفٹ کریں اور دوسرے یہ کہ رات کے وقت تو میں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تحجد کے وقت آسمان پہ آتے ہیں آسمان دنیا پہ دن کے وقت کا بیسہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پہ لائے اللہ تعالیٰ جہاں بھی ہو اپنے عرش پر ہیں وہ ہر جگہ سنتے اور دیکھتے ہیں کوئی خاص ٹائم نہیں ہے دن کا جس وقت کے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی